اسلام علیکم ویئرز میرا نام ہے سلمان شیف اور میں ہوں سی ایو اینز ایٹ پروپرٹیز تو امید کرتا ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ریجسٹری پلوٹس اور نان ریجسٹری پلوٹس کے ریلیٹیڈ ہے کہ کون سا پلوٹ لینا چاہیے ریجسٹری لینا چاہیے یا نان ریجسٹری پلوٹ لینا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کون کون سے بلوکس میں ریجسٹری چال رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کن کن بلوکس میں ریجسٹری چال رہی ہے پورے سیٹی میں جتنے بھی بلوکس ہیں جو فیز وان میں آپ کا تقریباً سب میں آپ کی ریجسٹری چال رہی ہے سوائے ان کے جو نیو ایکسٹینشن آئی ہے جیسے کہ بی بلوک کی نیو ایکسٹینشن آئی ہے اس میں ریجسٹری نہیں چال رہی ایک بلوک کی جو ایکسٹینشن آئی ہے اس کے اندر ریجسٹری نہیں چال رہی x بلوک کے اندر Brendisری نہیں چل لیکن باقی سب بلوکس کے اندر نیجسری آپ کی چل ہی ہے اور دوسری بات کہ کون سا پلوٹ لے نا چاہیے جسی والا پلوٹ لے نا yetrize پلوٹ لے نا چاہیے دونوں پلوٹ ثیڈ ہوتے ہیںenzieک ہے آپ عنہن سیلے یا نانوئند ہملے السلوٹ . غptionقا آپ ج闯 وزیسری پلوٹ لیں گے تو کل کو آپ کو ریجسری کروانی پڑے گی انجسری پلوٹ میں یا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی وقت نیسٹری پدر گاتے ہیں جو ان کا ریسٹری ائریا میں آتا ہے تو پھر بعد میں آپ کی ریسٹری پا جاتے ہیں تو آپ کا فیلکہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کہ اب کی جو پچھپا حال制بون Kick کی پچھپ بات پاس ریسٹری قاصل ہیں جس کے لیے کل کو کوئی واپٹا کے میٹر لگتے ہیں یا پھر آپ کی گیس کے میٹر لگتے ہیں تو وہ آپ کے ایزیلی لگ جائیں گے اگر آپ کا نون ریجسٹری ایڈیا ہوگا تو آپ کے وہاں پہ کبھی بھی میٹر نہیں لگے گا ریس کا نہیں لگے گا اور بیجری کا نہیں لگے گا تو کیا نام ہے جو ایکسٹینشنز ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بھی بہت جلد آپ کی ریجسٹری آجے گی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آج جب آپ ریجسٹری فیز پی کرتے ہیں تو آپ کے سرکاری خاتے کے اندر آپ کا پلوٹ کا نمبر نام جو سا ہوتا ہے آپ کے نام جو سا درج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کسی بھائی کو میرے سے کوئی انفرمیشن چاہیے ہو ٹھیک ہے یا کوئی پلوٹ خریدنا ہو تو وہ میرے سا رابطہ کر سکتا ہے میں نے اپنا نمبر دسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے میرے نام ہے سلمان شیخ آپ کو کسی قسم کی بھی آپ کیوری ہو آپ کسی قسم پر کوسٹن ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے میرے اجازت دیں اللہ حافظ